حکومت کی لائن بڑی مختلف ہے اس سے جو کہ وہ یہاں پہ لیتے ہیں یہاں پہ آکے وہ بڑی اچھی چھی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ ججوں کو احکامات کی تعمیل کی بات بھی کی جاتی ہے آج صبح میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ کہ یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ نہیں دیا جائے گا یہاں پہ ٹورنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو وہ سارا ریکارڈ کل صبح مل جائے گا اب جن لوگوں نے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کی ہے انہیں نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے اب آپ ڈر کیوں رہے ہیں جب آپ نے بیان دیئے ہیں تو آپ اس پہ قائم رہیں آپ سپریم کورٹ میں آکے بھیگی بھیلی بن جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اور جو ہے وہ پوزیشن ہے میڈیا کے اوپر آپ کی اور پوزیشن ہے تو آپ ایک پوزیشن لے لیں جو بھی آپ نے پوزیشن لینی ہے اور ہم تو ظاہر ہے چاہیں گے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق پوزیشن لیں سپریم کورٹ کو بند کر دینے سے حکومت نہیں چل سکتی یہ جو حکومت کا خیال ہے نا کہ وہ چیف جسٹس کو اور ججز کو ان کو بند کر دے گی اور سپریم کورٹ کے ادارے کو بند کر دے گی اور پھر وہ اکیلے گلیاں اوجن سنیاں مرزا یار پھرے کی طرح حکومت کرے گی یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا اور اس وقت جو ایک مہاز آرائی بنائی ہے حکومت نے سپریم کورٹ کے خلاف وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے پاکستان کی محیشت تو پہلے ہی تواہو برباد ہو گئی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فورن پولیسی کا حال آپ نے دیکھ لیا جو بلاول بھٹو انڈیا گئے بغیر سوچے سمجھے مو اٹھا کے چلے گئے اور وہاں پہ جو بزتی کروائی انہوں نے اپنی بھی اور پاکستان کی بھی آج جو دوسرا ایونٹ ہے جہاں سعودی عربیہ ووسٹ کر رہا ہے دنیا کے امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو وہاں پہ ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز موجود ہیں پاکستان وہاں پہ ریپیزنٹڈ نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم اس وقت بادشاہ صاحب کی جو کورنیشن ہے اس میں پہنچے ہوئے ہیں اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار سکیں جو کہ مفرور ہے اور پاکستان نہیں آ سکتے سو پاکستان کے اندر جو حالات ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس وقت فورن پالیسی کہاں پہ کھڑی ہے ہم دنیا میں اکیلے گڑے ہوئے ہیں معیشت کی ہماری تباہی اتار دی ہے انہوں نے ہر آدمی جو بیس ہزار روپے سے لے کے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کمانے والے شخص کی کمر توڑ دی گئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونا ہے اس کے اوپر صرف آٹھ دس پندرہ لوگ اپنی حکوم اپنی کرسیوں سے چمٹے رہنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر جو چینی چین کے وزیر خارجہ تشریف لائے ہیں انہوں نے بہت اہم پیغام دیا انہوں نے پاکستان میں سٹیبلیٹی کا پیغام دیا ہے اور پاکستان میں سٹیبلیٹی صرف الیکشنوں سے آ سکتی ہے جب پاکستان کے لوگوں کو آپ یہ موقع دیں کہ وہ اپنے حکمران چوز کریں آج پاکستان کی پچتر فیصد عبادی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی عبادی نومینیٹڈ گورنمٹس کے اندر ہے نامزاد حکومتوں کے اندر ہے جو غیر آئینی ہے انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملا سی ایم پنجاب موسن نکوی اور خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر ان کو آرٹیکل سکس میں ہم ٹرائے کریں گے ان کی کابینہ کو آرٹیکل سکس میں ٹرائے کریں گے کیونکہ نوے دنوں کے بعد آپ جس طرح سے وہ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں جس طرح سے وہ چیکس جاری کر رہے ہیں یہ سارے ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ نکلنے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے آئین میں کہ یہ حکومت کریں انہوں نے خود ان میں تھوڑی سے غیرت ہوتی ہے خود ریزائن کر دیتے لیکن یہاں تو وزارتی پیسے دے کے لی گئی ہیں کروڑوں روپے سے تو آپ یہاں میں وزیر بنے ہیں پنجاب کی کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہیں اور خیبر پختونخواہ میں کون کون لوگ شامل ہیں گورنر خیبر پختونخواہ جو ہے وہ کون ہیں اور یہ کیسے لگے ہیں یہ سارے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے حکومت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر انشاءاللہ طریقہ انصاف کی جب بھی وقت بدلتا ہے عوام کی حکومت آئے گی انہیں عوام کو جواب دینا پڑے گا اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عمران خان کے اوپر جو بار بار بات کی جاری ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جی کہ تفتیش کی جائے ایک میلے جنرل صاحب سے بھی سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک شک کا اظہار کریں گے تفتیش ہوتی ہے مریم نواز نے ایک سٹنگ برگیڈیر صاحب جو ہیں ان کے اوپر شکایت کی بلاول بھٹو نے ان کو ہٹا دیا گیا اس وقت کے ڈی جی سی کو پی ایم ایل این کی شکایت کے اوپر ہٹا دیا گیا اور یہی طریقہ ہوتا ہے آپ نے دوسروں کو متمین کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس الزام کو ریٹریٹ نہ کیا جائے بات ہی نہ کی جائے اس الزام کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے اور یہ اتمنان ہونا چاہیے کہ آپ بے گناہ ہیں طریقہ کار یہ ہوگا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سوال ہی نہ کرے کوئی بات ہی نہ کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملات کو الجایا جا رہا ہے پاکستان اس میں مکمل طور کے اوپر بحیثیت ریاست سفر کر رہا ہے چند لوگوں کی جو خواہشیں ہیں ان کے اوپر پاکستان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ معاملہ پاکستان کی بدترین معاشی اور سیاسی اور سماجی اور خارجی پولیسی کی صورت میں نکل رہا ہے شکریہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے موسن نکوی کی حوالے سے کہا کہ نوے دن سے آگے حکومت گئی ہے وہ غیر آئی نہیں ہے اور اگر آپ حکومت میں آئے تو ان کے خلاف آرٹیکل سکس تو مقدمہ قائم کریں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی ایڈوائیس کی اوپر اسیمبلی توڑوائی تو کیا ہے ایک عسکری ادارے کے سربراہ کی ایڈوائیس کی اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں ملاوش تھے ان کے خلاف بھی آرٹیکل سکس قائم کریں صحیح بات ہے دیکھیں آپ نے کلاسک سوائل کیا ہے بغیر سنے عمران خان کا انٹیویو اور پرابلم یہی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنی صحابت سنی سنائی باتوں کے اوپر بناتے ہیں مسئلہ یہ ہے عمران خان نے کیا کہا تھا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو پی اے میلین کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کہہ رہی تھی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں نئے الیکشن ہو جائیں گے ایون جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جب انہیں ملے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو نئے الیکشن کی طرف جانا آسان ہو جائے گا اور یہ کنسنسس نوے دنوں میں الیکشن ہوں گے لہٰذا آئین اس جو آئینی ماہرین ہیں ان سے مشورے سے تمام ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسمبلیاں توڑی اور ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا تھا جو ہم نہیں گئے اور اس لیے آئین کی خلاف ورزی اور خارجی خالیسی کی صورت میں نکل رہا ہے شکریہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے محسن نقوی کی حوالے سے کہا کہ نوے دن سے آگے حکومت گئی ہے وہ غیر آئینی ہے اور اگر آپ حکومت میں آئے تو ان کے خلاف آرٹیکل سکس تو مقدمہ قائم کریں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی ایڈوائیس کی اوپر اسمبلی دوڑوائی تو کیا ہے کسکری ادارے کے سربراہ کی ایڈوائیس کی اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں ملوشت ہیں ان کے خلاف بھی آرٹیکل سکس قائم کریں صحیح بات ہے دیکھیں آپ نے کلاسک سوائل کیا ہے بغیر سنے عمران خان کا انٹریویو اور پرابلم یہی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنی صحابت سنی سنائی باتوں کے اوپر بناتے ہیں مسئلہ یہ ہے عمران خان نے کیا کہا تھا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو پی اے میلن کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کہہ رہی تھی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں نئے الیکشن ہو جائیں گے ایون جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جب انہیں ملے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو نئے الیکشن کی طرف جانا آسان ہو جائے گا اور یہ کنسینسز کیوں یہ کنسینسز تھا ملک میں آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس واضح ہے آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے اسمبلیاں ٹوٹیں گی نوے دنوں میں الیکشن ہوں گے لہٰذا آئین اس جو آئینی ماہرین ہیں ان سے مشورے سے تمام ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسمبلیاں توڑی اور ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا تھا جو ہم نہیں گئے اور اس لیے آئین کی خلاف ورزی تینکیو تینکیو جی